بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس برسوں کے دوران افغانستان پہلی مرتبہ ایک نہائیت اور نازک مور پر کھڑا دکھائی دیتا ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے افغانستان سن خلا کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی خلا کے حوالے سے پاکستان کی پریشانی بڑھ رہی ہے اور اسی تناظر میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں پاک افغان بوڈر پر بار یا جو وال ہے وہ مکمل کر لی جائے گی کیونکہ افغان گروہوں کے درمیان مفاہمت کے پہلے سے ہی کم امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مدہم ہوتے جا رہے ہیں آئندہ چند روز میں بین الافغان مذاکرات کا ایک اور دور ہونے والا ہے لیکن پاکستانی حکام کسی بریک ٹرو کے حوالے سے کچھ زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہے اور اس سے پہلے پاکستان نے دیگر چیزوں کے علاوہ عبوری حکومت پہ زور دیا تھا لیکن افغان صدر اشرف گنی کی سخ مخالفت کی وجہ سے یہ خیال زور نہیں پکڑ سکا اب دوسری جانب طالبان بھی اس امید پر امن معاہدے کے زیادہ خواہش مند نہیں ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان کا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کے انخلاق بعد افغان سیکیورٹی فورسز میں ملک سمالنے کی حیثیت اور صلاحیت نہیں ہے اور یہ بات اب کلیر ہو چکی ہے کہ ای آر امریکہ کو افغان حکومت اور نہ ہی طالبان عزیز ہیں بلکہ وہ اپنے مفادات اس کے اولین ترجیح ہیں کیونکہ دوہہ قدر مذاکرات کی کوئی منزل نہیں ملی اس لئے امریکہ نے اس بات سے خود کو الگ کرتے ہوئے انخلاق کا یک طرف فیصلہ کر کے خطے میں ایک عزیم کنفیوزن پیدا کر دی ہے افغانستان میں سب زیادہ خوفناک منظر نامہ کھانہ جنگی کا ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ امریکہ خود بھی کھانہ جنگی چاہتا ہے یا پھر اسے فرار کی اس قدر جلدی ہے کہ اس نے اس پہلو پر نظر ہی نہیں ڈالی سب سے اہم پہلو تو یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے انخلاقی تاریخ ایسے وقت پر دی جب افغان فریقوں کے درمیان استمبول میں مذاکرات ہونے والے تھے اس کانفرنس میں عبوری حکومت کے قیام پر بات ہونا تھی اور امن کے لیے یہی سب سے اہم نقطہ تھا لیکن بائیڈن انتظامیہ کے اعلان کے بعد افغان طالبان نے استمبول نہ جانے کا اعلان بھی کر دیا اب بائیڈن کے غیر مشروط انخلاق کے اعلان کے بعد طالبان قیادت نے فیصلہ کیا کہ مکمل فوجی انخلاق تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے دراصل اس فیصلے کے پاس پردہ یہ سوچتی کہ غیر بلکی افواج کے نکلنے کے بعد کابل پہ قبضہ مشکل نہیں ہوگا بائیڈن انتظامیہ کے بغیر سوچ سمجھے اعلان نے خانہ جنگی کا امکان بہت انکریس کر دیا اب اس کے لیے نئے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں یہ بھی این ممکن ہے کہ واشنگٹن افغانستان میں نئی خانہ جنگی کا خود خواہش بند ہو کیونکہ اس خانہ جنگی سے رشی اور چائنہ کو نئے محاذ پر توجہ دینا پڑے گی اور امریکہ خطے میں اپنے ازائم کو پروان چڑھانے اور چائنہ کی فوجی اور اقتصادی ترقی روکنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کے قابل ہو سکتا ہے اب ایک اور منظر نامہ یہ ہے کہ کابل ائرپورٹ طالبان کے قبضے میں جانے کی صورت میں افغانستان میں تمام سفارتی مشن خطرے میں پڑ سکتے ہیں اور اسٹریلیا پہلے ہی سفارت خانہ عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر چکا ہے جبکہ امریکہ سمیت تمام اہم ممالک سفارتی عملے میں کمی کی جا چکی ہے اگرچہ سفارتی مشن بند ہو گئے تو افغان مسئلے کے حل کی کوششوں کو نا قابل تلافید دھچکہ لگے گا افغان فورسز اب تک تو امریکی افواج کی ان کو فضائی مدد حاصل تھی جو طالبان کی پیش قدمی رکے ہوئے تھی گیارہ ستمبر کو جب انخلاء مکمل ہو جائے گا تو یہ مدد ختم ہو جائے گی جبکہ افغان فضائیہ کا امریکی اور نیٹو مددگاروں کے بغیر قابل پرواز رہنا بھی محال ہے ایسی صورتحال میں افغان فوجیوں کا وفاداری بدلنا جنگی سردار یا طالبان کی اطاعت قبول کرنا یہ کافی کوئی مشکل بات نہیں ہے امریکہ کی فوجیوں کے انخلاء کا چوالیس فیصد عمل تو مکمل ہو چکا ہے دراصل جس رفتار سے انخلاء کا عمل جاری ہے اس نے بھی پاکستان کے خدشات کو ہوا دیئے افغانستان میں اہم ہوای اڈے بگرام ایہ بیس پہ امریکی افواج اور اسد کا سب سے زیادہ دار و مدارت اور وہ بھی خالی کیا جارہا ہے تو توقع ہے کہ آئندہ پندرہ سے بیس زنوں تک بگرام بیس میں افغان فورسز کے حوالے ہو جائیں گی اب امریکہ شاید جولائی یا اگست تک انخلاء کا عمل مکمل کر لے اور کابل میں صرف اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی فوج چھوڑ جائیں اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی سرگرمیوں میں مزید اضافہ کریں اور کابل کی طرف دباؤ پڑھائیں اور دوسری طرف پاکستان میں اندرونی اور سرحدوں پر سیکیورٹی خرچات پیدا ہو سکتے اسے مزید پناہ خزین پاکستان کی جانب آنے کے امکان ہے ہماری معیشت تو پہلی مشکلات کا شکار ہے حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان سیکیورٹی کا ڈرونہ خواب بھی ثابت ہو سکتا ہے افغانستان میں چھپے ہوئے پاکستانی دہشتگرد بھی صورتحال خراب کر سکتے ہیں اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پاکستان میں حملوں کے لیے شرپسندہ ناظر خود گھڑ جوڑ کر لیں افغان حکومت کی اچکچار داخلی کمزوری مخاسمت ویجن کی کمی اور جنگ جو دھڑے بازوں دھڑوں کے دباؤں نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دی ہے اس طالبان کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں اب وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہے ہیں اس سقت افغانستان میں تیس فیصد سے زیادہ علاقوں پہ طالبان کا کنٹرول ہے اور یہ علاقے بڑھتے جا رہے ہیں افغان حکومت کا عمل دخل چالی سے پنتالیس سیصد علاقے تک محدود ہے اس لیے میں کہتا ہوں کیش افغانی کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں وہ مغربی بے ساکھیوں کے سہارے اقتدار میں ہیں اور امریکیوں کے نکلتے ہی اگلے دن قابل حکومت گرے نہ گرے لیکن آخر کار خونی تو رہے گی اور اس وقت مغربی افواج کی مدد کرنے والے بہت سے افغانی مغربی ویزوں کی متلاشی نظر آتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو طالبان حکومت سے بچا کے یورپ اور امریکہ میں آباد کر سکتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ آنے والے دنوں میں افغانستان سے حیران کن خبریں بھی آ سکتی ہیں اس کے افغانستان میں امن کا قیام پاکستان کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کی گزشتہ تاریخ دورانے کا ارادہ کر لیا جس کے بعد افغانستان میں خون خرابے کا بازار گرم ہو گیا تھا اب ایک بار پھر امریکہ افغانستان کو آگ میں جھونک کر جا رہا ہے اور یہ ایسے وقت تو حالات میں کیا جا رہا ہے کہ نہ تو امن معاہدے پر فریقہ ان کی جانب سے عمل ہو رہا ہے نہ ہی حالات میں بہتری کی کوئی کرنہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اسلامباد اور کابل کے درمیان نئی تلخیاں جنم لے چکی ہیں اور خطے میں امریکہ کے نئے فوجی ارڈوں کے امکانات پر طالبان بھی کسی ملک کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز بیانات جاری کر رہے ہیں اور یہ ایسا منظر نام ہے جو عدم استحقام کو مزید گہرہ کر سکتا ہے اس سے پورا خطہ متاثر بھی ہو سکتا ہے کابل انتظامیہ میں بھی پاکستان کے دشمنوں کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے جن میں سے ایک اشرف گنی کے قومی سلامتی مشیر حمداللہ محب بھی ہیں پیسے دنوں حمداللہ محب نے پاکستان سے مطلع ایک گھٹیا تفسرہ کیا اور پاکستان افغان حکومت سر ناصر اس پہ تجاج کیا بلکہ ایک اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے افغان قومی سلامتی مشیر کے ساتھ رابطوں اور کام کرنے سے بھی معذرت کر لی اس کے علاوہ عمراللہ صالح اور اس جیسے کئی ہوتے دار ہیں جو اپنی نکامیوں کا ملوہ پاکستان پر ڈالتے رہتے ہیں دراصل یہ بھارت نواز سیاستدان سیکیورٹی ہوتے دران ہیں اور بھارت کا قابل انتظامیہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا یہ کامن بات ہے تاکہ پاکستان اپنی پوری توجہ اور فوجی صلحیت افغان بورڈر پہ لگا کر رکھ اس لیے بدلتی صورتحال میں نئے اتحادوں میں پاکستانیوں کو اپنی جگہ بنانی اور مضبوط کرنی چاہیے تاکہ علاقائی سیکیورٹی کا جو نیا نظام تشکیل پا رہا ہے اس میں نہ صرف پاکستان شراکت دار ہو بلکہ اپنے مفادات کا بھی بہتر تحفظ کر سکے کیونکہ امریکہ افغانستان سے انخلاق بعد جپین اور بھارت کو افغانستان میں اثر و سوک کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے ان دونوں ملکوں کی ماضی میں افغانستان سے ساتھ کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں رہی کابل کے موجودہ انتظامیہ کو اپنے وجود پر قرار رکھنے کے لیے بیرونی مالی اور فوجی مدد پر انحصار کرنا پڑے گا اور امریکہ خطہ میں چار نئے فریقی اتحاد کو یعنی کارڈ الائنس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا اسے موجودہ صورتحال میں پاکسانی قیادت کو بہت سوچ سمجھ اور غیر معمولی مہارت سے قدم اٹھانے ہوں گے دور اندیش قیادت ایسے ہی موقعوں پر بہترین فیصلے کر کے قومی قیادت کی اہل بھی کھلا سکتی یہ چیلنجز تو بہت ہیں خطرات مو کھولے کڑے اللہ کرے کہ پاکسان سرخ روح ہو پاکسان پائندوار